یہ بات بھی سچ ہے کہ سپریم کورٹ نے رام مندر ماملے میں جب فیصہ دیا تھا تو آپ کے جو چیف ہیں ان کا کس طرح کا بیان سامنے آئے تھا تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جو آپ کو سوٹ کرے وہ ٹھیک ہے اور جو دوسروں کو سوٹ کرے اس میں کمیہ نکالیں گے دھرم کی آرمی چپ کر دیکھیں مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کورو بارٹیا میرے فازل وکل دو سے سپریم کورٹ کے اپنے آپ کو لائر بتاتے مگر ان کو گیان جو ایک جونیر وکل جو بنتا ہے نا ایک مہینے کا اس سے بھی کم گیا نہیں یہتنیا گیا نہیں ہے یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ بڑا ہے یا لور کوٹ بڑا ہے یہ بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے حادث کا سب کو سبمان کرتا چاہیے یا لور کوٹ کے حادث کا یہ چلے گا اس بات پر بولنے کے لیے کہ انہوں نے نہیں مانا سپریم کورٹ نے تو کہا نا بابری مسجید میں کہ کریمینل ایک تھا مگر ہاں یہ بات لگ ہے کہ کسی کو اوروں نے سزا نہیں دی تو کیوں نہیں مانتے ہیں مکریمین ایک کا اور کیا وجہ ہے آج آپ کو مسجد یاد آ رہی ہے رستیر کے نام بدلنے یاد آ رہے کیونکہ لوگ سوال کر رہے ہیں چطرہ جی ان سے یہ دھیان بھٹکا رہی کی پولیسی ہے ٹھیک ہے گورا بھاڑی جیس کا جواب دیں گے لیکن اس کی پہلے باقی لوگوں کو بھی مجھے چرچہ میں لے کر آنا چاہوں گی وشنو جائن جی سیدھے آپ کی پاس آتے ہوئے اس کے بعد میں آلوک شرمہ جی آپ کا روک کروں گی ٹھیک ہے آپ کیا رہے ہیں کہ نوکری سے دھیان بھٹکانے کے لئے سرکار کو بھی یہ سوٹ کر رہا ہے اس وجہ سے مندر مسجد اور بار بار کتومینار اور تاج مہل کو لے کر آ رہی ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گئی آپ بولے گا اپنی بات کو آگے بڑھائیے گا لیکن وشنو جائن جی میں سیدھے آپ سے جاننا چاہوں گی اب تو یہ بات سچ ہے نا کہ محبوبہ مفتی کے اور سے جو سیدھے طور پر چیلنج کیا جا رہا ہے اب یہ ایسے تھی تو ہے نہیں اور اس کے پہلے سنسک کے بھیتر بھی بتایا جا چکا ہے تاج مہل کو لے کر کہ وہاں پر مقبرا ہی ہے مندر نہیں ہے لیکن بار بار اگر یہ مدہ کورٹ کی دہلیز پر جائے گا تو کس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش آپ لوگوں کے اور سے بھی کیا جا رہا ہے دیش کے بھیتر دیکھیں چطرہ جی میں بات کہنا چاہتا ہوں کل بھی میں نے بات آپ کے چینل پر رکھی تھی یہ مدہ کمینل پولیٹکس کا نہیں ہے یہ مدہ ہماری سانسکرٹک وراثت اور سانسکرٹک دھروار کی ریسٹوریشن کا ہے اور میں ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب تاج مہل پہ ہم نے کیس داخل کیا تھا تو میں نے اس میں بات کہی تھی کہ یہ شیو شیو مندر رہا ہے کہ ان سرکار کا اس میں ایفیڈیوٹ آیا کہ وشنو شنکر جائن گلت کہہ رہا ہے یہ شیو مندر نہیں یہ شیو اور وشنو مندر ہے تو تاج مہل کا جو فیکٹ ہے تاج مہل کی جو ساری باتیں وہ سب کے سامنے کلیر ہیں اور وہاں پہ تو مانگ اتنی سی ہو رہی ہے چطرہ جی کی یہ وہ بائیس سیلڈ کمرے ہیں اس کو کھولا جائے اگر وہاں پہ نیچے شیو لنگ نکلتا ہے وہاں نیچے مندر کی افشیش ملتے ہیں کوئی وجہ رہی ہوگی نا اگر آپ اس دیش کی بہو سنکیق سماج کا مو دبائیں گے اور ان کی آواز دبائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ کمیونل پولیٹکس ہے تو اسی بات کے اگر اس میرا بیروت ہے میں تو آج یہاں پہ اندور میں ہوں اور آج اندور ہائی کورٹ میں بھوششالہ کو لے کے ہماری پیٹیشن ایڈمٹ کیے جہاں پہ یہاں پہ سرسواتی ماتا کی مورتیاں بیمیج کی گئی تھوک تھوک کے ساری سنسکرٹ کی ریچائیں مٹا دی گئی دیش میں جتنے بھی مندر ہیں مسجد کے بھیتر مندر کا حوالہ دے کر ہر جگہ آپ پہنچ جا رہے ہیں کبھی آپ بنارس پہنچ جاتے ہیں کبھی آپ آگرہ کے مددک اٹھاتے ہیں کبھی کتب میں آپ کو اپنا دعویٰ کرتے ہیں مطلب بکالت کیا آگیا چترہ جی لیے اور میں وکیل ہی رہوں گا اگر کوئی سوچنے کی میں نیتا بننا چاہتا ہوں تو نہ میری کوئی پولیٹکل پارٹی ہے نہ مجھے کسی سے ایفیلییشن ہے میں تو اپنی بات کورٹ میں رکھتا ہوں اور کورٹ میں اپنی بات رکھ رہا ہوں دراصل آپ جو کوئی سوچنے جی اس بات کو سمجھنا ہوگا اس دیش کو کہ اسی وقت آپ لوگوں کی نین کیوں ٹوٹی ہے اچانک سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس دیش میں جتنے بھی مسجد ہے ان کے بھیتر سب کو مندر دکھنے لگا ہے اچانک سے ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک معاملے سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ تاجمال کا معاملہ ہو کتب منار کے باہر ہنمان چالیسہ پانے کا معاملہ ہو گیانواپی کا معاملہ ہو ہر جگہ اس طرح کی تصویر بنتی بھی دکھائی دی رہی ہے اس طرح کی تصویر اس لئے بن رہی ہے کیونکہ اس طرح کی تصویریں ہیں چتراجی وہاں پہ دیوی دیوتاو کی مورتیاں کٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے کتب منار میں اگر میں گلت کیا رہا ہوں دے پروف کر دیجئے اگر بھوششالہ میں دیوی دیوتاو کی مورتیاں کٹی ہوئی ہیں تو وہ ہیں اور اسی کو rectify کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے مو بند کر لیجئے اور دیوی دیوتاو کی مورتیاں کٹی رہے جو میرا اراد دیوتا ہے جو میرا عشت دیوتا ہے اس کا اپمان کیسا سائے سکتے ہیں نہیں سائیں گے اور اس کے لئے اپنے لیگل حق کی constitution لڑائی لڑیں گے یہاں پہ نیتاگیری کی بات نہیں ہے ہم اپنی بات کوٹ میں لیگل ڈھنگ سے لڑ رہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہم نہیں گئے نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں کوئی گوھار لگانی ہے ہم اپنی بات لیگل ڈھنگ سے کوٹ پہ رہے اور چطرہ جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پوچھے درہ یہاں پہ بارش پٹھان سے یہاں بیٹھیں آپ کے سامنے کیا کہہ سکتے ہیں اگر بنایا جا سکتا ہے تو لیگل ڈھنگ کی لڑائی نہیں لڑی جائے گی اگر اسلام اجازت دیتا ہے اور اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو لیگل ڈھنگ کی لڑائی کوئی نہیں لڑائی بھائی یہ میرا اراد دے ہوئے اگر آپ ایسی کی اورنگ زیم نے بارش پٹھان جی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کے آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے ان کے بات پوری ہو جائے پھر اس کے بعد آپ بولے گا اپنی بات میں چترچ ایک بات کہنے چاہتا ہوں کیا اورنگ زیم نے ایک ایسی مسجد کی سندشنہ کی تھی کہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھگوان شیف کی ارادنہ ہوتی رہے گی اور اوپر نماز ہوتی رہے گی یہ کس طرح کا قانون ہے میں آپ کی پاس فورا نہ آؤں گی لیکن بارش پٹھان صاحب ڈر تو ہے نا کسی بات کا اگر سپریم کورٹ کے اور سے یہ عادیش آتا ہے اور ٹیم پہنچتی ہے کھلوا لیجئے 22 مر ایک تو گیان بیاپی والا جس پر کل فیصلہ آ جائے گا 12 بجے امید کی جاری ہے ایسی دوسری طرف اگر مان لیجئے تاج محل کے بھیتر 22 کمرے ہیں آزادی کے پہلے ان کو کھولا گیا اس کے بعد سے اس کو بند کر دیا گیا تمام دوسری سرکاروں نے موجودہ وقت میں جتنے بھی پیٹیشن دار کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ دعویہ ہے کسی اور نے سپورٹ نہیں کیا بی جے پی کی سرکار سے ان کو امیدیں ہیں تو کھول جائے اگر تالہ سامنے سچا جائے نہیں ہوگی مندر سے جڑی ہوئی چیزیں تو وہ بھی سچانی چاہیے نا تو ڈر کس بات کا ہے تالہ کھولنے سے کس کو ڈر لگتا ہے کہ تالہ کھول گیا تو سچ سامنے آ جائے 22 کمروں کے تالے کھول جائیں گے تو سنگرہان کو چراؤٹی کیا سے ہو گئی گے اگر 22 کمروں کے تالے کھول گئے سامنے ہم کو کیسے چناؤتی ہو گئی ایک ایک کر کے پتھان صاحب کی پر بات ہو جائے ویسیل جائے جس کے بعد بولیے ان کے صاف آواز نہیں آئے گی اگر آپ ساتھ میں بھولیں گے بے کسور لوگوں کا قتل کرنا چاہتے یہ ڈر اس بات کا ہے سبیوک تو کوٹ جا رہے ہیں نا کوٹ پر تو بھروسہ ہے آپ کو نہیں ہے کوٹ پر بھروسہ ہے مائم کو یا نہیں ہے جب اس آئی نے بول دیا کہ وہ منتر نہیں ہے ایک مقبار ہے تو کیوں نہیں مانتے ہو صورت نہیں ہے ایک بھروسہ ڈر اس بھروسہ ہے میں آپ کو نہیں ہے کوٹ پر دکھاتا ہوں کوٹ پر ڈ میں آپ کو ممکہ پر دیا ہے ملتا ہے آپ کو ہندو مسلمان کرانے کے لئے دیش میں اگر بلیں گے آپ بھی بولیں گے تو پتھان صاحب آپ کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ آپ کہیں ڈرائیب کر رہے ہیں آوڈیو آپ کا کٹ ہو رہا ہے اس لئے ایک بار ان کی ان کی بات سن لیجے اس کے بعد آپ بولیے گا چٹرہ جی اکاؤنٹ نمبر 241-71010-19474 کینرہ بینک بھگوان داس روڈ ہے نا اس کی جانچ کرا لی جائے یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اور میرے پوری سمکتی کی جانچ کرا لی جائے اگر پیسہ ملتا ہے اگر پیسہ ملتا ہے یہ چیز کرنے کے لئے تو یہ کام میں ابھی وارس پتھان کا جو ایلیگیشن لگایا ہے نا ہم لوگ یہ کام اپنے دیش اپنے کمانس کے لئے کر رہے اپنے سانس کے لئے دھروار کیا کر رہے ہیں یہ دیکھے چٹرہ جی یہ یہاں پہ بہت سانسکرٹ کی رچائے مٹھاتے ہیں اور اس کی لڑائی لڑی جائے تو یہ لڑائی کمیونل ہو جائے گی اگر اس کے ریسٹوریشن کی مانگ کی جائے تو یہ لڑائی کمیونل ہو جائے گی یہ کیسے کی تصویر ہے یہ کہاں کی تصویریں ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں بہت سانسکرٹ کی تصویریں ہیں یہ بہت سانسکرٹ کی تصویر ہیں چٹرہ جی آرکیلوجکل سروے کے کنٹرول میں ہے آرکیلوجکل سروے کا پانٹے کی درے یہ سارے پانٹے کو ملا کے بہت سارے پانٹے کی سیڑھی بنا رکھیے اور اس کو اگر چیلنج کیا جائے آج تو یہاں ماننی نیالے کی ڈیویزن مینش نے نوٹس جاتی کیا ہے اگر اس کو چیلنج کیا جائے تو یہ مانگ کمیونل ہو جائے گی اور یہ یہاں پہ نماز پڑھتے رہے تھوکتے رہے دیوی دیوٹاو کا اپمان کرتے رہے تو وہ سیکلر ہے نہیں چاہیے ایسا سیکلرزم ہم لوگ بلکل اپنی باغ کورٹ میں ریس کریں گے اور سمیہ کے اکتے تک لڑیں گے ایسا سیکلرزم باریس پتھان کا چھوڑا میں پھیک دیجئے اٹھا کے اور یہ اللیگیشن لگارے پیسے لینے کا بہت ساکر چینل پہ کہتا ہوں انکواری بٹھائیے بشنو شنکر جائل کے پر انکواری بٹھائیے اور پوچھا جائے کس سے پیسے لیے پوچھا جائے اور ان کیوں انکواری بٹھائیے کہ یہ کس سے پیسے لیے پہ